بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں انڈے کی کڑی اور اس کو یہ نہیں کہ ہم پانی میں بنائیں گے یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے بنیں گی اور اس کو شروع کرتے ہیں جس کے لیے ہم نے لے لیے تین انڈے اور یہ پانی میں نے لے لیا اس کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا یہ تقریباً گرم ہو چکا ہے پانی اس میں تین انڈے لیں گے اور اس میں ہاف ٹی سپون نمک کی ڈال کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیں گے اور اس گرم پانی میں ہم انڈوں کو ڈال دیں گے اس کو آپ پانی والے انڈے بھی کہہ سکتے ہیں پانی والے انڈے والا آملیٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ اچھے سے پھینٹ چکے ہیں اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اس کو ہم نے ہلانا نہیں ہے تھوڑی دیر تک آنچ اس کی بالکل درمیانی ہے اور ہم نے اس کو تب ہی ڈالنا ہے جب اس میں ببل بن جائیں گے پانی میں بن اوپر سے سارا پک گیا ہے اس کی اب ہم سائٹ چینج کر دیں گے اور اس کو مزید ہم جو ہے وہ ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے اسی آنچ پہ پکائیں گے تقریباً نارمل سے تھوڑی اسی تیز آنچ ہم رکھیں گے اس کی اچھا یہ انڈا پک چک ہے اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں اس نے اس پہ نکال لی ہے کہ پانی اس کا سارا جو ہے وہ نکل جائے تو اس کو ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں جب تک کہ اس کا پانی پورا نکلتا ہے اتنی دیر میں ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں یہ پانی کو گرا دیتے ہیں اس ہی کڑائی میں ہم اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون کے کریو اور پیاز ایڈ کر دیں گے یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لی ہیں جن کو میں نے بہت فائنلی چاپ کر لیا ہے اگر آپ اس میں چاپر میں ڈال کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اور ٹیماتر بھی اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے یہ میں نے ہاف ٹیماتر لی ہے اور ایک ٹی سپون کٹی ہوئی یہ بھری چاپ کی ہوئی ہری مرچیں ان کو تھوڑا سا سوتے ہونے تک سرائی کریں گے اچھا ہم نے پیاز کو بلکل جو ہے نا وہ جلانا نہیں ہے اب اس میں مسالے آئٹ کریں گے نمک ہم نے انڈوں میں ڈالا ہو گیا اس لیے اس میں بھی ہم تقریباً صرف آدھی ٹی سپون ڈالیں گے اس پیاز کے حوالے سے جتنا یہ مسال ہے ہری مرچیں ہم نے ڈال لی ہے اس لیے ہم لال مرچوں کا استعمال کم کریں گے آدھی ٹی سپون کالی مرچ آدھی ٹی سپون ہلڈی آدھی ٹی سپون اور اگر ہمیں مرچیں کم لگیں گے تو ہم اوپر سے باقی کی ہری مرچیں کٹی ہوئی ڈال لیں گے اس کو ہم تاوے بھی بنا سکتے ہیں اور فرائی پین میں بھی بنا سکتے ہیں تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے تھوڑا سا پانی آئیڈ کریں گے اور اتنی دیر میں یہ انڈا تھنڈا ہو چک ہے اس کو ہم کٹنگ کریں گے جو ہے وہ یہ کچھ کیوبز اس کے پتلے بنیں گے کچھ موٹے بنیں گے یہ دیکھیں یہ اس کے یہ کیوبز بن جائیں گے آپ ان کو کسی بھی رخ کا جو ہے وہ کٹ سکتے ہیں مسادہ بھی ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے کیونکہ اس نے یہ آئیڈ چھوڑ دیا اس میں اب یہ ہم سارا انڈا ڈال لیں گے اور اس کو ہم نے بلکل ہلکے ہاتھوں سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے کہ جو ہم نے یہ ٹکڑیاں کاٹی ہیں یہ ٹوٹ نہ جائیں یہ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ یہ گرم ہوتا ہے یہ بھون جاتا ہے اس میں تو پھر ہم اس کی نمک مرچے کر لیں گے تو اس میں پھر اور اگر ایڈ کرنی ہوئی تو ہم ہری مرچے ایڈ کریں گے یہاں ساتھ ہی ہم تھوڑا سا زیرہ ڈال دیں گے تقریباً آدھی ٹی سپون اور خوشک دنیا ایک ٹی سپون اس کو تقریباً ایک منٹ تک ہم دم پہ رکھیں گے یہ گھی چھوڑ چکا ہے اس میں تھوڑا سا نمک کم تھا وہ میں نے اور ایڈ کی ہے یہ دیکھیں اس کی کتنی خوبصورت شکل نکل آئی ہے اس طرح لگ رہا ہے جیسے پنیر ہے لیکن یہ انڈا جو ہے ہم نے اس کو بنایا ہے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں انڈا کری بھی دے سکتے ہیں اور آپ آملیٹ یعنی کہ پانی والا آملیٹ وہ بھی دے سکتے ہیں اس پہ ہرا دھنیا ڈال دیں گے اور یہ تھوڑی اسی ہری مرچیں اوپر ڈال دیں گے یہ ہماری انڈے کی ریسپی آج تیار ہو گئی ہے نیکس ریسپی تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ